اصلی بوال جو ہے یہ ہوا ہے شملا کا جو اوپر والا حصہ ہے جو تھیوگ اور یہ رامپور اور اوپر کا جو حصہ ہے جو اصل میں جو شملا کا جو رورل ایریا ہے جس تو کنیکٹ کرتا ہے شملا سہت سے تو وہاں سے یہ تمام کارے کرتا جو ہے شملا جلے سے آئے ہیں اور یہ جو ہے مسجد کی طرف چارج کرنا چاہ رہے تھے تو ان لوگوں کو جو ہے کنٹرول میں جو ہے فلحال جو ہے ستھکی کو نیانتر میں جو ہے پولیس نے کر لیا ہے پر یہ کارے کرتا جو ہے اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں ہندو سلطنوں کے کارے کرتا جو ہے اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آگے جو ہے مسجد کی طرف پڑھا جائے بتا دے کہ ڈھلی میں جو بیریکیڈنگ کی گئی تھی پولیس کی طرف سے وہاں پہ پولیس نے بل پریوک نہیں کیا تھا وہاں پہ پولیس نے کوشش کی تھی کہ یہ مجبوط بیریکیڈنگ کی گئی ہے اس کو جو ہے بچایا جائے اور کارے کرتا ہوں کو آگے بڑھنے سے روکا جائے پر اس مجبوط بیریکیڈنگ کو جو ہے ان کارے کرتا ہوں نے جو ہے توڑ دیا تھا اور آگے بڑھ گئے تھے پر مسجد کے بلکل نزدیک جو ہے تقریباً سو میٹر ہم کہیں گ ڈھلی میں جو ہے بیریکیڈنگ ایک اور کی گئی تھی پولیس کی طرف سے اور اس بیریکیڈنگ پہ جب یہ ہندو سنگتنوں کے کارے کرتا پہنچے اور ان بیریکیڈز کو توڑنے کی کوشش کی گئی کچھ بیریکیڈز کو توڑا گیا اس کے بعد پولیس نے جو ہے بل پریوک کیا لاتھی چارج کیا وارٹر کینن کا استعمال ہوا اب ان کارے کرتا ہوں کو جو ہے آگے بڑھنے سے پولیس نے فلحال روک لیا ہے ان کارے کرتا ہوں کو آگے بڑھنے سے تو فلحال ہند پولیس سے آرگومنٹس کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں کہ آگے بڑھنے دیا جائے ان کو پر پولیس کے جوان جو ہیں وہ دیوار بن کے کھڑے ہیں اور ان کارکرتاؤں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا ہے بیچ میں وارٹر پینن ہیں اور بتا دوں کہ ٹیر گیس کی بھی پولیس کے جو ہے ٹیر گیس ساتھ لے کے پولیس چلی ہوئی ہے کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو آنسو گیس بھی استعمال کی جا سکے تو یہ تیاریاں ہیں پولیس کی جو اس تھیتی کو نیانترم میں کرنے کے لیے کی گئی ہیں فلحال اس تھیتی نیانترم میں ہے کارکرتاؤں جو ہیں نارے بازی کر رہے ہیں پولیس سے علج رہے ہیں بحث رہے ہیں پر آگے بڑھنے کی کوشش جو ہے اس میں وہ کامیاب ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک دیوار جو ہے پولیس نے جو ہے پولیس کے کمانڈوز کی جو ہے وہ بیچ میں کھڑی ہے ان کارکرتاؤں اور مسجد کو جانے والے راستے کے بیچ میں تو یہ یہ شانکتا شہر ہے شملہ جسے پہاڑوں کی رانی بھی بولتے ہیں ہیں کیون آف ہلز بولتے ہیں یہاں پہ اس طریقے کا منظر جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور آج جو ہے دیکھنے کو ملا ہے یہ منظر جو ہے اس پہاڑی پردیش میں ہے اس شانکت سی پہاڑوں کی رانی جو ہے کیون آف ہلز جو ہے وہاں پہ یہ جسے اپنے تھنڈے موسم کے لیے جانا جاتا ہے مگر یہاں پہ محول جو ہے غرم ہے اس پردرشن کی وجہ سے اور کارکرتاؤں جو ہیں لگاتار یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ہندو سنگتنوں کے یہ جو کارک کرتا ہے لگاتار جو ہیں نارے بازی کر رہے ہیں وہیں پرشاشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ ان لوگوں کو روک کے رکھنا تاکہ یہ لوگ مسجد کی طرف نہ جا پائیں کیونکہ اس چاہتے ہیں جو مسجد نزدیک ہے اور اگر یہ مسجد تک پہنچ جاتے ہیں تو پرشاشن کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک چیلنج ہو جائے گا اور مسجد کو اگر نقصان پہنچانے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے سیک بیک جو ہے وہ سرکار کے لیے ہوگا کی ماملہ عدالت میں ہیں سرکار کے تمام داؤں کے باوجود کی ماملہ عدالت میں ہیں شانتی پورک جو ہے پردرشن کیا جائے پر مسجد جو ہے ایک بار آپ پھر سے دیکھیں گے یہ پولیس کے کمانڈوز جو ہیں پولیس بل جو ہے ایک بار پھر سے ان کو خدیرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہندو سنگتھوں کے کارے کرتا ہے یہاں پہ بنے ہوئے ہیں پولیس سے علج رہے ہیں پر پولیس جو ہے لگاتار ان کو خدیرنے کی کوشش کر رہی ہے علاقہ ابھی بال پریوگ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ پولیس کے جو جو جوان ہیں وہ دیوار بن کے جو ہیں کھڑے ہیں ان پردرشن کاریوں اور مسجد کو جانے والے راستے کے بیچ میں پر یہ کارے کرتا جو ہے یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یہ کارے کرتا جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پولیس جو ہے لگاتار ان کو کوشش کر رہی ہے روکنے کی تو یہ ستھتی ہے یہاں پہ اس طریقے سے جو ہے بنی ہوئی ہے جس کو پولیس فلال جو ہے نیانترن میں رکھنے میں کامیاب رہی ہے مسجد کی طرف چارج کرنے سے جو ہے ان کو روک کے رکھا ہے پولیس نے پولیس کیونکہ مسجد جو ہے نزدیک ہے اس لیے پولیس نے جو ہے بل پریوک جو ہے ان کارے کرتاوں کے اوپر کیا ہے لاکھی چارج کیا ہے واتر کنین کا استعمال کیا ہے ہیمچل پردیش میں اس طریقے کے جو مددے ہیں خاص پر دھارمک مددے جو ہیں یہ بہت کم جو ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور دھارمک مددوں پر اس طرح کا تناو ہیمچل میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں میں لوٹوں گی سچن 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 آپ لگاتا آپ درشکوں کو جانکاری دے رہے ہیں میں لوٹوں گی آپ کے پاس آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ ذرا سا درشکوں کو ہم یہ تصویریں دکھا دیں دیکھیں وہ جو پردرشنکاری ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو پردرشنکاری ان کو کچھ نیتریپس کرنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور کیا یہاں پر کچھ مدھیستتہ کی کوشش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا اس کو لے کر اب لوگوں کے بن میں سوال آ رہا ہے کیونکہ یہ تو ایک طریقے سے گتی روت کسی سٹھی بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف جو پولس ہے وہ دوسری طرف پردرشنکاری اور یہاں پر یہ کوئی پردرشنکاریوں کے بیٹ سے ہی کوئی نظر آ رہے ہیں جو ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں شاید پردرشنکاریوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں پر شانت ہو جائیے یا انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر پردرشنکاری دھرنے کی تیاری میں ہیں کچھ اس طریقے کی جانکاری مل رہی ہے کیا اور کیا کوئی سرکار کی طرف سے نمائندہ جو یہاں پر آ کر ان پردرشنکاریوں سے بات کر اس معاملے کو فیلحال سنجھانے کی کوئی کوشش کرے گا اس طریقے کی کوئی خبر اگر مل رہی ہو سچن گراؤنڈ سے پردرشنکاریوں کے کچھ ایک نیتا ہے ان سے پولیس بات کر رہی ہے جب یہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اس داران بھی پردرشنکاریوں کے کچھ نیتاوں سے پولیس کے جو ادھکاری تھے وہ بات کر رہے تھے ان کو روکنے کی یہی وجہ ہے کہ جب پردرشنکاری مارچ کرنا شروع کیے تھے تو تقریباً تین جگہ ہالٹ کر کے رکے تھے یہ تین جگہ بیٹھ گئے تھے پردرشن وہاں پہ کیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ آگے بڑھے تھے تو پردرشنکاریوں کو جو نیتا ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش جو ہے وہ پرشاہشن کی طرف سے کی جا رہی ہے لگاتار جو ہے کوشش کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پردرشنکاریوں کے نیتا ہیں وہ اپنے جو کارے کرتا ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑا آپ شانت ہو جائیں تھوڑا ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پرشاشن کے ساتھ اشارے جو کر رہے ہیں یہ پردرشنکاریوں کے نیتا جو ہیں تو باتچیت ضرور جو ہے ہو رہی ہے پرشاشن کے ساتھ جو ہے پولیس کے ادھکاریوں کے ساتھ جو ہے تاکہ یہ جو سٹیلمیٹ یہاں پر بنا ہوا ہے یہ جو ڈیڈ لگ یہاں پر بنا ہوا ہے پردرشنکاریوں اور پولیس کے بیچ میں اس کو سلجھایا جائے پردرشن جو ہے اس کو جو ہے ڈیفیوز کیا جائے ستھیتی کو جو ہے شانت کیا جائے تب دیکھنا ہی ہے کہ پرشاشن جو ہے کتنا سمجھا پاتا ہے ان پردرشنکاریوں کو اب دوبارہ بیریکیڈنگ کر دی گئی ہے پولیس کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیریکیڈ رہتا دیئے تھے پردرشنکاریوں نے پر اب دوبارہ پولیس نے جو ہے بیریکیڈ جو ہیں یہاں لگا دیئے ہیں تاکہ جو ہندو سنگٹنوں کے کارے کرتا ہیں وہ آگے نہ بڑھ پائیں تو یہ تیاری جو ہے اب لاؤڈ سپیکر سے جو ہے آناؤنسمنٹ جو ہے کی جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ادھکاری سکتے ہیں یہ لاؤڈ سپیکر لے کے آئے ہیں ان کارے کرتاوں کو سمجھانے کے لیے آناؤنسمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ سیکشن 163 جو ہے وہ انپوزڈ ہے یہاں پہ سنجولی سنجولی چاک کے سراؤنڈنگ میں جو ہے دھارہ 163 ہے باڑھتی ہے ناگریک سکشن سہیتی کی جو ہے اور اس کے تحت جو ہے پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا پانچ سے زیادہ لوگوں پہ اکٹھا ہونے پہ جو ہے وہ آہ آہ منہ ہی ہے منہ کیا گیا ہے پشاشن کی طرف سے کسی بھی طرح کا درنا پردرشن جو ہے اس پہ جو ہے بین جو ہے لگایا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہندو سنجولی کا کرتا ہے ہم پیچھے سے دیکھ رہے تھے یہ ساتھ تھے جو پردرشن کاری ہیں ان کے اب یہ آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے مگر پولیس نے جو ہے ان کو پیچھے دکیل دیا ہے تو پولیس انشور کر رہی ہے اس بات کو مکمل کر رہی ہے کہ جو یہ کارے کرتا ہے یہ مسجد کی طرف نہ بڑھ پائیں کوئی بھی کارے کرتا جو ہے مسجد کی طرف نہ بڑھ پائے